مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی انسان جب صبح گھر سے دفتر یا کاروبار یا پھر کسی اور کام سے باہر نکلتا ہے تو شتان بھی اپنے چیلے سمیت اس کے ساتھ ہوئے لیتا ہے اور اس کے لیے مسائب اور گناہ کی راہیں ہموار کرتا رہتا ہے روحانی تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان باوضوح ہو کر گھر سے باہر نکلے اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف اور درودِ حضرہ پڑھ لے کم از کم گیارہ بار تو لازمی یہ کلمہ پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لے انسان ڈرائونگ کرتے یا ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران بھی زیرے لب یا دل میں تیسرے کلمہ کا ورد جاری دکھ سکتا ہے یہ عمل ایسا مجرب ہے جو انسان پر مشکلات ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں بزرگانے دین اس کلمہ کی تصویح کرتے کرتے معرفت کی منازل تیہ کر گئے آج بھی اللہ کی راہ پر چلنے کی ہوایش رکھنے والے اس کلمہ پاک کا ورد کرتے ہیں جو لوگ برائیوں اور دشمنوں کی ہترناک چالوں سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کے کاروبار میں رکاوٹے پیدا ہوتی ہیں وہ اس کلمہ کی تصویح اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ رب العظیم حامی و ناصر ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ موسیقی 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 موسیقی